بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس دعا کے ساتھ آج کا لیکچہ شروع کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور خوشہار رکھے آج کا ٹاپک ہوگا دیکھنیشن آف سرڈ اور پھر ایکسرسائت ایکسرسائیز 4.3 پلس کسی ایکسرسائیز کے ایکسرسائیز کے ایکسرمپل سوالف کی جائیں گی سب سے پہلے ہم ٹیفائن کریں گے وارٹ ایس سرڈ سرڈ کو ایکسرسائیز کریں وہ ایک ریشنل نمبر ہوگا جبکہ اوور آل جب آپ اس ریشنل نمبر کا اس ریشنل نمبر کا ریشنل ہوگے تو وہ آنسر ایک ای ریشنل نمبر آئے گا تو n root of a is assert if a is ریشنل and n root of a is a ریشنل اور سمیلی نیکس پہ search example ہے square root 3 کیونکہ square root 3 کا آنسر جا ہے وہ ایک ای ریشنل نمبر آئے گا پھر square root 2 over 5 cube root of 7 fourth root of 10 یہ تمام کے جب ہم آنسر نکالیں گے value آئے گی وہ ایک ای ریشنل نمبر آئے گا یہ بنجے گا ای ریشنل 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 وید ریشنل ریشنل اور تمام میں ریشنل سائن کے اندر جو نمبر لکھے ہوئے ہیں 3 2 over 5 7 10 they are ریشنل نمبر next پھر ہم دیفائن کریں گے index and radicant for the third and root of a یہ یہاں پر n لکھا ہوئے ہے this is called the index of the third اور order of the third and the rational number a is called the radicant سب سے پہلے آپ یوں کرو گے کہ 180 کے فیکٹر نہ ہوگے اور 180 کے اگر فیکٹر بنائیں تو یہ آجیں گے 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 2 square multiplied by 3 multiplied by 5 یہ square اور square root cancel ہو جائیں گے 2 multiplied by 3 square root 5 اس کا پھر آنسر آگیا ہے 6 square root 5 یہ اس کے simplified form ہوگی 2nd part ہے 3 equals square root 162 اب سب سے پہلے 162 کے فیکٹر بنانے ہیں 3 square multiplied by 3 square multiplied by 2 آ جائے گے اس کے فیکٹرز پھر square اور square root cancel کرنے کے بعد 3 multiplied by آ جائے گا 3 multiplied by 3 یہ 3 جو پہلے پسند کے ساتھ تھا شروع میں radical sign سے باہر تھا اور multiplied by 3 multiplied by 3 جو ہے یہ square ختم کرنے کے بعد ہم نے یہ نمبر لکھے ہیں ان کو multiply کریں گے تو آنسر آجے گا 27 square root 2 اس کے بعد 3rd part ہے 4 over 3 into cube root of 127 اب 127 کے فیکٹر بنانے کے ساتھ سے پہلے پھر 4 over 3 multiplied by cube root of 128 کے فیکٹرز بنانے کے ہیں 2 cube multiplied by 3 multiplied by 2 cube multiplied by 2 اور یہ cube root اور cube اب کینسل ہو جائیں گے جس طرح square اور square root کینسل ہوتے ہیں اسی طرح یہاں پر cube اور cube root کینسل کریں 4 over 3 multiplied by آ جائے گا 2 multiplied by 2 اور multiplied by آ جائے گا cube root of 2 کیونکہ یہ last والا جو 2 ہے اس کا cube root فتر نہیں ہوگا اب یہ 2 2's are 4 یہ 4 اور over والا 4 cancel تو finally پھر اس کی simplified form آ جائے گی 3 cube root of 2 اور پھر 4th part 5th root of 96 x6 y7 z8 ہم اس کو simplified کر لیتے ہیں 5th root 5th root جو ہے وہ equal to 2 power 5 اور x6 جو ہے اس کو ہم نے split کا لیا sorry 96 جو ہے وہ 2 power 5 multiplied by 3 اور اور پھر x6 جو ہے یہ equal to x power 5 into x multiplied by x power 7 equal to x power 5 into y power 7 ہے equal to y power 5 into y state اور z power 8 جو ہے اس کو ہم لیکھ سکتے ہیں z power 5 into z power 3 تو students x power 5 y 5 z 5 2 power 5 کو split کرنے کا purpose یہ تھا کہ یہ جو 5th power ہے power 5 ہے یہ 5th root سے cancel ہو جائے گی تو یہ 2 5 x 5 y 5 z 5 multiplied by پھرا جائے گا 3 x y z 3 اور یہ والا جو part ہے جن میں ہر ایک power 5 ہے 5th root سے cancel ہو جائے گی 2 x y z 5th root آجے گا 3 x y z cube next پیرے question number 2 ہے simplify first part scale root 18 over 3 scale root 3 into scale root 2 اب ہم یوں کرتے ہیں کہ یہاں پر property use کرتے ہیں radical کے لیے کہ اگر دو radical numbers میں division ہے آپ ان کو single radical sign کا ندہ لکھ سکتے ہیں multiplication میں بھی ایسی لکھا جا سکتے ہے یہ پھر square root آگیا 18 کے factor منا دیئے 2 multiplied by 3 multiplied by 3 over آجے 3 multiplied by 2 2 2 اور over 2 cancel ہو گیا 3 اور 3 cancel ہو گیا یہ cancel کرنے کے بعد final answer آجے square root 3 complete ہو گیا یہ part second part ہے square root 21 multiplied by square root 9 over square root 3 اسی طرح ایک square root کے اندر لگ کر آپ اس کو factor بنال لیں گے factors کی فاہم میں 21 کے factor بنال 3 3 7 اور 9 کے factor 3 x 3 over 63 ہے اس کے factor پہن جائیں گے 3 x 3 x 7 یہ ساری ٹرمز کیانسل ہو جائیں گی آنسر آجے گا square root 3 equal اس کے بعد third part ہے 5th root of 243 x 5 y 10 10 z 15 ہم اس کو کر لیتے ہیں 5th root of 243 ہے اس کے factor بنائے ہیں تو یہ بنجیں گے 3 power 5 x 5 اور y 5 into y 5 کر دیتے ہیں y 10 کو اور z 15 جو ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں z 5 into z power 5 into z power 5 اب یہ تمام کی power 5 ہے یہ 5th root سے ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر جو answer آئے گا ہمارے پاس 3 x y z into z into z into z to finally answer آج 3 x y z z par 5 c ھو گیا یہ part اور پھر 4th part ہے 4 root root 5 root root power کتم ہوئی cancel ہوئی 4 over 5 multiplied by 5 آگیا 5 cancel ہوگیا finally پھر آگیا 4 to اور اب ہے 5 part scale root 21 multiplied by scale root 7 multiplied by scale root 3 ایک radical sign کے اندر لے کر ان کے factor بناء لیتے 21 کے factor آگیا 3 multiplied by 7 multiplied by 7 آجے گا multiplied by 3 ہوگیا 3 scale multiplied by 7 multiplied by 7 ہوگیا 7 scale scale اور scale root ختم ہوئے 3 multiplied by 7 equal to 21 اب اس کے بعد question number 3 ہے simplify by combining similar terms scale root 5 minus 3 scale root 20 plus 4 root 5 سب سے پہلے factor بنائے جائیں 45 کے 3 multiplied by 3 multiplied by 5 اسی طرح minus 3 into 20 کے factor مان جائیں 2 multiplied by 2 multiplied by 5 ہجے گا اور plus last term 4 scale root 5 اس کے بعد دیکھئے یہ 3 multiplied by 3 ہو گیا 3 scale so 3 scale multiplied by 5 minus 2 multiplied by 2 ہو جائے 2 scale 2 square multiplied by 5 plus پھر آجا 4 scale root 5 5 اس کے بعد دیکھنا ہے کہ scale root اور 3 square یہ 3 square کی power آگ ختم ہو جائے گی یہ term بان جائے 3 square root 5 minus آجا 3 اور 2 کا square ختم ہوا 3 multiplied by 2 square root 5 plus 4 square root 5 5 اب in 3 term میں سے scale root 5 کا منائے گا جب ہم scale root 5 کا منائے لیں گے تو ریکن میں رہ جائے گا 3 minus 3 2006 plus 4 تو 3 plus 47 7 میں سے 6 minus کریں بان آگیا یہ آگیا ہے 1 scale root 5 جو equal to 5 دیکھ اس کے بعد اسی کا second part 4 square root 12 plus 5 square root 27 minus 3 square root 75 اور plus square root 300 سب سے پہلے step میں ان کے factor بنائے جائیں گے 4 اور 12 کے factor بنائے 2 square 3 plus 5 into 27 کے factor بنائے 3 square بنائے 3 minus 3 into 75 کے factor بنائے 5 square بنائے 3 اور اسی طرح 3 بنائے 2 square بنائے 5 square بنائے 3 اگر آپ کو ڈاوٹ ہو تو آپ یہ ruffer factor بنائے کر چیک کر سکتے ہیں next پھر 4 into 2 square بنائے 3 plus 5 3 square بنائے 3 minus 3 5 square بنائے 3 اور یہ آجا گا 2 square بنائے 5 square بنائے 3 3 step repeat ہوا ہے ہمیں اس کو سکم گھر دیتے ایک step کم ہو جائے گا اس کے بعد دیکھئے یہ 2 کا square ہے square root سے cancel ہو گیا پھر یہاں پر first term آجا گا 4 multiplied by 2 square root 3 اور plus یہاں پر 3 square ختم ہوا 5 multiplied by 3 into square root 3 minus پھر آجا 3 اور یہ 5 کا square ہے square root سے cancel ہو گیا minus 3 multiplied by 5 into square root 3 plus 2 multiplied by 5 square root 3 کیونکہ یہ 2 square اور 5 square جو تھا square square root کی واجہ سے ہم نے ختم کر دیئے اب 4 2 0 8 8 square root 3 plus آجا 5 3 0 15 15 square root 3 minus پھر ہو جگا 3 multiplied by 5 ہو جگا minus 15 square root 5 plus آجا 10 square root 3 اب اگر یہاں سے ساری term سے square root 3 کامن کال لیں bracket میں آگیا 8 plus 15 minus 15 plus 10 یہ simplify ہو جائے گا plus 15 اور minus 15 تو cancel ہو گئے باقی 8 plus 10 آجا 18 square root 3 یہ complete ہو گیا اور اس کا third part ہے simplify کرنا ہے square root 3 into 2 square root 3 plus 3 square root 3 اس میں سب سے پہلے step میں یہ کرنا رہے ہیں کہ یہ bracket میں square root 3 دونوں turn کے ساتھ multiple ہے اس کو کامن کھا لیتے ہیں ایک square root 3 already تھا bracket کے باہر اور ایک یہ square root 3 جو کامن کھا لیا رہے ہیں پھر پھر سکیر روٹ 3 into سکیر 3 پھر میں رہا جگہ 2 پلاس 3 اب یہ سکیر روٹ 3 into سکیر روٹ 3 آج سکیر روٹ 3 سکیر تو ایک جیسی پارٹ مرٹیپلائی ہو رہی ہے تو ان کا سکیر ہو گیا into 2 پلاس 3 آج 5 اب دیکھیں سکیر روٹ 3 کا سکیر ہے سکیر اور سکیر روٹ چینسل کرنے کے بعد یہ آج جگہ 3 اور مرٹیپلائی پہ یہ آج جگہ 5 3 5 15 اور پھر 4 پارٹ 2 2 6 سکیر 5 minus 3 سکیر 5 آب ریکن میں سکیر 5 کامن کالے پھر جب سکیر 3 کامن کالیا تو یہ آگیا 2 2 آج 6 minus 3 6 minus 3 3 کے کل ہوگا 2 3 is n to سکیر 5 2 3 is 6 آنسر آگیا پھر 6 سکیر 5 question number 4 ہے simplify کرنے ان کو اور یہاں پر ایک formula use کریں کہ first part میں a plus b into a minus b کا formula اس formula کے accordingly آپ جانتے ہو کہ a plus b into a minus b کو سو ہوتا ہے a scale اس formula کے quarterly 3 plus square root 3 into 3 minus square root 3 کو سو جگا یعنی یہ form ہے a plus b into a minus b square ہوتا ہے یہاں جگہ 3 square minus square root 3 square 3 کا square ہو جگہ 9 9 minus square root 3 کا جو square ہے وہاں پر scale اور scale root cancel ہوئے next پھر یہاں جگہ 9 minus 3 equals to 6 اور چی طرح یہ second part ہے square root 5 plus square root 3 whole scale سمجھو یہاں پر formula use ہو جگہ a plus b whole scale کو expand کرنے کا formula اور آپ جانتے ہو a plus b whole square کا formula ہوتا ہے a scale plus b scale plus 2 ab нак 4 ело ۶ ۶ like ۶ ۶ а ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد اب ثرڈ پارٹ ہے سکیر روٹ 5 پلاس سکیر روٹ 3 انٹو سکیر روٹ 5 مائنس سکیر روٹ 3 یہ A پلاس B انٹو A مائنس B کی فارم ہے یہ آجگا پھر A سکیر مائنس B سکیر یعنی جہاں پھر آج گا سکیر روٹ 5 سکیر مائنس سکیر روٹ 3 سکیر 5-3 equal to 2 کے اکلا לך ہے آنسر اس کا اور اس طرح 4th part ہے سکیر روٹ 5 plus 1 over سکیر روٹ 3 انٹو سکیر روٹ 2 plus 1 over سکیر روٹ 3 انٹو سکیر روٹ 2 مائنس 1 over سکیر روٹ 3 A plus B انٹو A منس B کی فارم ہے یہ آجگا اگر سر پرسٹرم سکیر مائنس سیکنڈ ٹرم سکیر 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 آجا گا وان آجا گا سکیر 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 مائنس آجا گا وان آجا گا اپ اس کے بعد 3 اس کا لسیم آجا گا جب ہم 3 لسیم لیں گے تو دیکھیں 2 کا اوبر میں 1 ہے لسیم کو جب 1 سے ڈیوائیڈ کرو گے تو 3 آمسر آجا اور 3 کو پھر 2 سے ملٹیپلائی کراتے ہیں تو 6 اور پھر مائنس آجا گا کالسیم کو اگر 3 سے دیوائیڈ کرو گے آنسر 1 آجا 1 انٹو 1 آجا گا ایکوز تو 1 6 مائنس 1 6 مائنس 1 ایکوز ہوگا 5 پھر فائنلی اس کا آنسر آجا گا 5 آور 3 اس کے بعد 5 پارٹ ہے سمپلی فائی کرنے سکے روٹ x براس سکے روٹ پھائی انٹو سکے روٹ x مائنس سکے روٹ y انٹو x بلاس y انٹو x کے بس y سکے یہاں پر ہم فارملا یوز کرنا ہے a پلاس b انٹو a مائنس b تو اس کے لئے پہلی دو بریکٹ کو سب سے پہلے مانٹیپلائی کیا جائے گا یہ a پلاس b انٹو a مائنس b کی فارم ہے یہاں پر آجا گا سکے روٹ x سکے مائنس سکے روٹ y سکے باقی دو بریکٹ سبھی فیلال پیسی لیکھی جائیں گی x پلاس y انٹو x کے پلاس y سکے اور نیکسٹ ٹیب میں پھر آگیا یہ سکے روٹ مائنس باقی یہ آگیا یہ لارج بریکٹ کے اندر انٹو x پلاس y انٹو x کے پلاس y سکے x مائنس y انٹو x پلاس y انٹو x سکے پلاس y سکے یہاں پر لارج بریکٹ لگانے کی ریزن یہ تھی کہ دیکھیں ایک پار آپ نے سکیر کرنے ہے اور سکیر کرنے کے لیے آپ کو بریکٹ لگانی پڑے گی اگر یہ لارج بریکٹ نہیں لگائے جاتی تو اس کا سمپلی مطلب یہ ہو جائے گا سکے روٹ x سکیر مائنس سکیر روٹ y سکیر انٹو x پلاس y انٹو x پلاس y سکیر مطلب یہ ہو جائے گا یہ سکیر روٹ x سکیر سپریٹ ٹرم ہو جائے گی اور مائنس سکیر روٹ y انٹو x پلاس y انٹو x سکیر پلاس y سکیر یہ ایک سپریٹ پارٹ ہو جائے گا اس کے لیے لارج بریکٹ لگانے پڑی ہے اب x مائنس y انٹو x پلاس y یہ ایک سکیر مائنس y سکیر انٹو x سکیر پلاس y سکیر لارج بریکٹ ہے x سکیر مائنس y سکیر انٹو x سکیر پلاس y سکیر یعنی a مائنس b انٹو a پلاس b یہ سکیر سکیر x 2 سکیر مائنس آجے گا سیکن اس کے بعد پھر x 4 مائنس y 4 یہ فائنل سکیر بان کی ہے سمپل فارم اب ہم اگزامپل سول کریں اور اگزامپل ہے پی نمبر تیکس بک کے پی نمبر 89 پر سمپل بائی کمبائن سیمیلر ٹرم 4 سکیر روٹ 3 مائنس 3 سکیر روٹ 27 پلاس 2 سکیر روٹ 5 تو اب 4 سکیر روٹ 3 مائنس 3 27 کے فیکٹر بانجیں 3 سکیر مائنس اسی طرح 2 انتو 75 کے فیکٹر بانجیں 5 سکیر مائنس 3 4 سکیر روٹ 3 مائنس آجے 3 اور یہ سکیر ختم ہوا سکیر روٹ سے مائنس 3 مائنس 3 ہو جگہ 3 into سکیر روٹ 3 plus 2 سکیر تتم ہو 5 کا 2 مائنس into سکیر روٹ 3 اور اس کے بعد دیکھئے 4 سکیر روٹ 3 مائنس آجے 3 مائنس مائنس 9 سکیر روٹ 3 plus 2 5 آجے 10 10 سکیر روٹ 3 اب اس کے پاس سکیر روٹ 3 کام لیا جب سکیر روٹ 3 کام لیا تو bracket میں آگیا 4 minus 9 plus 10 4 plus 10 ہوگا 14 14 میں سے 9 minus کا لیا 5 5 آگیا 5 سکیر روٹ 3 2 پار 3 cube root 128 minus cube root 250 plus cube root 4 32 2 next step میں ہم اگر factor بنائیں تو 128 کے factor بنائیں 4 power 3 multiplied by 2 اسی طرح minus 250 کے factor آجیں 5 cube multiplied by 2 plus 4 32 کے factor آگے 6 cube multiplied by 2 اس کے بعد دیکھئے یہ cube root اور cube یہ اب اس میں cancel ہو جائیں گے پھر answer آجے گا یہ 4 cube جو تھا یہ بہت ظاہر ہے cube root سے بہت نمبر لکھا جائے گا 4 into آجے گا cube root کو اسی طرح minus آجے گا 5 into cube root 2 اور plus 6 cube root آجے گا 6 cube root 2 root root 2 heart number particle ہے اس کو comment کھا لیں ڈیریکٹر میں آجے گا 4 minus 5 plus 6 4 plus 6 10 10 5 minus کھا لیں باقی آگیا 5 to final answer آگیا 5 root of 5 into cube root 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 اس کے ساتھ ہی xy compute root ہوگی ہے میری طرح سے اللہ حافظ